دلی پولس کے پور کمیشنر نیراج کمار کا سنسنی خیز بیان بھارت کے سامنے آتنا سمرپن کرنے کو تیار تھا داؤد ابراہیم 1994 میں داؤد سے تین بار ہوئی تھی نیراج کمار کی بار 1994 میں سی بی آئی میں ڈی آئی جی کے پد فرطینات تھی نیراج کمار اسی دوران داؤد ابراہیم سے تین بار سرنڈر کے بارے میں باتچیت کرنے کا کیا دعوی نیراج کمار نے ایک انگریزی اخوار سے باتچیت کے دوران کیا خلاصہ کہا ویرودھی گینگ کے خود پر حملے کو لے کر ڈڑا ہوا تھا داؤد ابراہیم نیراج کمار کی مطابق انہوں نے داؤد کو دیا تھا بھروسہ آتنا سمرپن کی صورت میں سی بی آئی کی ہوگی داؤد کا کی سرکشہ کی ذمہ داری نیراج کمار کے سنسنی خیز کھلاسے کے بعد کھڑا ہوا بڑا سوال کیا بھارت کے ہاتھ لگ سکتا تھا موسٹ مونٹڈ داؤد کیا سرکشہ ایجنسیوں سے داؤد کے مامنم ہوئی چوک داؤد ابراہیم سے جڑے نیراج کمار کے خلاصے پر پورد سی بی آئی ڈریکٹر ویجے رامہ راؤ اس نے کیا انکار کہا داؤد نے کبھی نہیں کی سرنڈر کی پیش کش انیس سو چرانوے میں جب نیراج کمار تھے سی بی آئی کے ڈی آئی جی اس دوران سی بی آئی کے ڈریکٹر تھے ویجے رامہ راؤ کہا میری جانکاری میں ایسی کوئی پیش کش کی خبر نہیں کی ویجے رامہ راؤ کے دامہ سی بی آئی میں رہتے ہوئے میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ تین سال تک داؤد کو پکڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی لیکن اسے حاصل تھی کئی دیشوں کی زرکشہ ویجے رامہ راؤ نے کہا اگر ملتی ایسی کوئی پیش کش تو زمین آسمان ایک کر کے داؤد کو لاتے بھارت ویجے رامہ راؤ کے داؤں کے بعد نیراج کمار کے بیان پر اٹھے سوال بی جے پی نیتا عرون شوڑی نے کیندر سرکار کے کام کاج کی طریقے پر سادہ نشانہ کہا موڈی شاہ اور جیٹلی کی تریمورتی چلا رہی ہے سرکار آج تک کی سہیوگی چینل ہیڈلائن سوڈے کو دیئے انٹریویوں میں شوڑی نے کہا بھارتی ارث ویوستہ کو ٹھیک سے نہیں چلا پا رہے موڈی میکاز در آٹھ سے دسویں صدی تک لی جانے پر بولے شوڑی سرکھیاں بٹوننے کے لیے ہیں ایسے داؤں پی ایم کے موڈی کے دس لاکھ کے سوٹ پر بھی شوڑی کا نشانہ گاندھی کا نام لے کر ایسی چیزیں پہنا ٹھیک نہیں واجبہی سرکار کے دور میں قدعور نیتاؤں میں تھے شوری سوچنا سنچار اور پرتکش نیویش کے منترالوں کی سمال چکے انزم ندھاری آج بنجاب کے دورے پر ہے بی جے پی ادھیک شامید شاہ کوئی ریلی نہیں کریں گے صرف پارٹی کارکرتاؤں سے کریں گے ملاقات انجام راج سرکار کے خلاف کانگریس سے کھولا موچہ آج دو گھنٹے کے لیے روکی ریل رکو آندولن کانگریس نیتھا ایس ایم کرشنا کا بیان کانگریس کو یوہ نیترتو کی ضرورت راہل گاندھی کی کری تاریف کہا سونیا گاندھی کے مارک درشن میں کریں رہا کام لینڈ بل اور نیٹین ٹرائلٹی کے بعد اب ریل اسٹیٹ بل کے مددے پر موڈی سرکار کو گھیرنے کے لیے تیار راہل گاندھی گھر مالکوں سے کانگریس مکھیالے میں کر رہے ہیں ملاقات گھر خریدداروں کے دل کی اگوائی کر رہے ہیں جماکن یو پی ایس سرکار نے تیار کیا تھا ریل اسٹیٹ بل سنگیہ سرکار نے بل میں کیے ہیں بدلاو بل میں ہوئے بدلاووں کو کانگریس نے بتایا عام آدمی کے خلاف بلڈرز کے پروجیکٹ میں کارپریٹ ایریا اور بلڈ اپ ایریا کی شرطیں بھی نہیں ہیں ساکھ ہر تین مہینے بعد خریدداروں کی سوچی اور بکے ہوئے گھنوں کی سوچی سارجنے کرنے کی شرط کو بھی اٹائے گئے عام آدمی پارٹی نہیں لڑے گی ممبئی اور بینگلورو میں اسثانیہ نکائے کے چناب سوتھروں کے حوالے سے خبر حالانکہ مہاراشتر میں پارٹی نیتا مائن گاندھی کا دعویہ ابھی نہیں ہوا چناب لڑنے پر کوئی فیصلہ بیوادوں کے بیچ پتر جیوک بیج نام کی دوہ کا نام بدلنے کو تیار ہوئے رام دیو آشتک پر کیا گوکشور گائے کا کھڑکا لوگوں کو پاؤنڈر بنا کے گھنا دیا اس طرح کی بھران پہ سیدھے پانکشا گناہ پارٹی آئی ویس کی بارے میں تھوڑا جانو اس کے بعد اس کو کوئی ٹپ موڑی کر دیا کیسی تھیاگی نے سنسد میں اٹھایا تھا پتر جیوک دوائی کا مدہ کھا بھرم فیل آنے سے بچے بابا مانگر سنیتا دیگوجہ سنگھ نے بابا رام دیو کو بتایا تھگ جھوٹے دعوے کرنے کا لگایا آرو پنجاب کی شکشہ منتری سرجید سنگھ رکھڑا کا ویوادد بیان موگا گان پر بولتے ہوئے گھٹنا کو بتایا شرناک لیکن بھگوان کی مرضی کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا یہ بھی کہتے ہیں یہ تا اپانچ کاراند ایکسینٹ نہیں ہوں سو یہ تا ایکسینٹ ہونا اور کوئی آنا جہاد دیکھ سے ٹھوئے یہ سب قدرت دیگا ہے سر سرکاری کا ہوت شکشہ منتری سرجید سنگھ رکھڑا کے بیان پر تلملائیہ پیڑت پروار آج تک سے باتچیت میں کہا اگر اپنے پروار پر گزری ہوتی تا بوتا منتری کو درد کا احساس پنجاب سرکار نے بیس لاکھیں معافضے کا کیا تھا اعلان پروار نے منع کر دیا اور یہ بھی کہا اور ماں کے لیے سرکاری نوکری کا بھی بھروسہ دیا تھا موگا کانڈ میں بارہ لوگوں خلاف ایف آئی آر درج کوٹ نے چار آروپیوں کو چار دن کی پولس حراست میں بھی جانتا جمہو کشمیر کے اطراز میں حریت نیدہ سید علی شاہ گلانی کی جن سوا سمرتھکو نلرائے پاک جھنڈے گلانی نے امانتہاں کیاترہ کو چھوٹا رکھنے کی بھی چیتاب نہیں کہا تیس دن سے آگے نہیں بڑھانا چاہتا چاہیے وقت جمہو میں سید علی شاہ گلانی کے خلاف پردرشن سید علی شاہ کا پھوکا گیا پتلا موڈی سرکار سے کی گلانی کو گرفتار کرنے کیا پی آئی پیل میں کل دلی ڈیئر ڈیویلز نے اپنے گڑھ فروشہ کوٹلا میں کنگ سیلیون پنجاب کو نو وکٹ سے ہرایا پنجاب کی ٹیم آٹھ وکٹ پر محض ایک سو اٹھارہ رن ہی بنا پائی دلی کی ٹیم نے ایک وکٹ کے نقصان پر ہی ایک سو انیس کا لقش حاصل کر لیا چار وکٹ جھٹکنے والے دلی کے کلٹن نائل کو مین آف دا ماچ گھوشت کیا گیا مومبائی میں کھیلے گئے دوسرے ماچ میں مومبائی انڈینز نے رائستان رواز کو آٹھ رنوں سے دی مات رائستان کی ٹیم ساتھ وکٹ پر صرف ایک سو انیسی رن ہی بنا سکی پھر پر رنوں کی ناباد پاری کھیلنے والے امباتی رائیڈو کو مین آف دا ماچ کا انام ملا آٹھ ماچوں میں مومبائی انڈینز کی یہ تیسری چیت آج آئی پیل میں دو مقابلے پہلے میں آج میں بینگلور میں روائل چیلنجز بینگلور کی بھرند کولکتا نائٹ رائیڈرز سے دوسرا مقابلہ ہیدراباد میں سنڈرائزز ہیدراباد نام بنام چینے سوپر کنگز کا موسیقی